بسم اللہ الرحمن الرحیم چنانچہ سب ہی جو لوگ ہیں آپس میں مشورے کریں گے کہ اب کیا کرنا ہے آئیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ شفاعت کون کرے گا کس کی شفاعت قبول ہوگی ناظرین میں اس قسط میں خصوصی طور کے اوپر آپ سے پیل کرنا چاہوں گا وہ لوگ جو ہاتھا من نبی ہین کے ہاتھا من نبی ہین کو مانتے ہیں اور جو اس کا دفاع کرنا جانتے ہیں اگر یہ پوری قسط کو سن لیں گے انشاءاللہ ہاتھا من نبی ہین کو نہیں بولیں گے کہ ہاتھا من نبی ہین کون ہیں کون آئے گا ان کے بعد شاید کہ کوئی نبی نہیں آئے گا بلکہ بلکہ بلکل بھی نہیں آئے گا اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی اور نبی ہے وہ یقینی طور کے اوپر مرتد ہیں کافر ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں ہاں ہی ہم سٹارٹ کرتے ہیں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفاع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں حدیتاً گوشت لائیا گیا اور ایک سالم جو بازو ہے وہ آپ کی طرف بڑھایا گیا کیونکہ وہ آپ کو نہائی تھی مرگوب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دانتوں سے نوش کر فرمایا قیامت کے دن میں لوگوں کا سردار ہوں گیا کیا تم سمجھے ایسا کیوں ہوگا صحابہ کریم نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول جانے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اگلے اور پچھلے تمام انسانوں کے ایک وسیع تریم دان میں جمع کرے گا حتیٰ کہ ہر پکارنے والے کی آواز سنائی دے گی اور ہر دیکھنے والے کی نگاہیں دوسروں تک پہنچ سکیں گے افتاب سار کے قریب ہوگا اس وقت لوگ نہائی تھی بے چینی کی حالت میں ہوں گے جس کا وہ تحمل نہ کر سکیں پس وہ ایک دوسرے سے کہیں گے تم نہیں دیکھ رہے کہ ہم کس قدر مشکل میں ہیں تم نہیں دیکھ رہے کہ ہم کس مسیبت میں ہیں کیا ہم ایک ایسی حیثی کی طرف نہ جائیں جو ہماری شفاعت کریں پس وہ آپس میں مشورہ کریں گے اور کہیں گے چلو حضرت آدم علیہ السلام کی حدمت میں حاضر ہوتے ہیں جا کر انہیں کہتے ہیں کہ آپ شفاعت بھائیں تمام جو لوگ ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور پھر کیا کہیں گے اے ہمارے باپ آپ ایسا کریں آپ اللہ سے ہماری شفاعت کریں چونکہ اللہ نے اپنی روح آپ کے اندر پھونکی اور ملائکہ کو حکم دیا کہ آپ کو سجدہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو سجدہ کیا آپ دیکھ نہیں رہے ہم کتنی مسئبت میں ہیں حضرت آدم علیہ السلام انہیں جواب دیں گے آج میرا پروردگار بہت اسے میں ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا نہ ہوگا اس کے بعد وہ کیا کریں گے مچنانچہ دوسرے جو نبی ہیں حضرت نول علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے حضرت نول علیہ السلام کہ آپ ہمیں نہیں دیکھ رہے کہ ہم بڑی مسئبت میں ہیں ہماری اوپر جو مسئبت آن پڑی ہے آپ اس کا کچھ کریں آپ اللہ کے شکر گزار بندے ہیں آپ روئے زمین میں سب سے پہلے پغمبر ہوئے آپ ہماری شفاعت کریں وہ بھی یہیں جواب دیں گے آج اللہ تعالیٰ بہت غصے میں ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے اور نہ ہوں گے پھر وہ کیا کریں گے وہ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حدمت میں حاضر ہوں گے وہ آپ کیوں کہیں گے آپ ہمارے باپ دادا ہیں آپ ایسا کریں اللہ سے ہماری شفاعت کی درہاست کریں آج کا دن بہت مشکل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے آج اللہ تعالیٰ بہت غصے میں ہیں نایا اندہ پہلے کبھی دیکھا ایسا غصہ اور نہ ہوں گے اس کے بعد لوگ جو ہیں میوسی کی حالت میں حضرت موسی علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور یہیں فریاد کریں گے لیکن حضرت موسی علیہ السلام جو ہیں وہ کہیں گے نہیں آج مجھے اپنے نفس کی پڑی ہے مجھے اپنی جان کی پڑی ہے ان کو یہ بھی یاد ہوگا میرے سے ایک بندہ جو قتل ہو گیا تھا شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے اس کی پوچھ نہ کر لیں بعض پرشش نہ کر لیں مجھے تو آج اپنی پڑی ہے اس کے بعد کیا ہوگا کہ لوگ حضرت عیسی علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے حضرت عیسی علیہ السلام آپ اللہ کے برگزیدہ بندے اور پغمبر ہیں آپ ہماری شفاعت کرنے لیکن حضرت عیسی علیہ السلام بھی یہیں جواب دیں گے نفسی نفسی آج مجھے اپنی پڑی ہے مجھے کسی کا نہیں مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اس کے بعد تمام جو لوگ ہیں آپس میں مشورہ کر کے نوٹ کر لیں ویورز جو لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں ہاتھا من نبیہین کے اوپر وہ نوٹ کرے اس پوائنٹ کو چنانچہ تمام لوگ یہ لفاظ تھے کہ آخری جو نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جائیں گے اور جا کے کہیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی آخری نبی ہیں اور امام الانبیاء ہیں آپ ہماری شفاعت فرما دیں نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے ایسے کلمات کہیں گے جو ایسے پہلے میں نہیں جانتا اور وہ بہت بہترین کلمات ہوں گے اور ان کے طرح میں اللہ تعالیٰ سے شفاعت کروں گا اور اللہ تعالیٰ کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سار اٹھا چاہیے اپنا سار اٹھائیے مانگئے کیا مانگنا چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی سوال کریں گے امتی امتی اے اللہ میری امت کو بخش دے چنانچہ کہا جائے گا اے میرے نبی اے میرے حبیب جس مسلمان کے دل میں ایک رائی کے برابر بھی ایک رائی سے کم بھی ایمان ہے تھوڑا سا بھی ایمان ہے جائے اس کو بچا لیجئے گا ناظرین دیکھیں آج ہاتم نبی جین کے اوپر لوگ غلط فہمی کا شکار ہوئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں ان کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا اور جو اس بات کو نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے فارغ ہے ناظرین ہم نے کوشش کی کہ ایک تو ہاتم نبی جین کے حوالے سے آپ کو اگاہ کریں دوسرا شفاعت کے حوالے سے ہمارا بیان تھا اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا دوست جو اس پوری ویڈیو کو سن رہا ہے وہ ایسا کرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ میں گنٹی کے جو بٹن ہے اس کو دبا دے اس سے ہمارے جو چینل کی ریٹنگ ہیں وہ زیر سے ہزار گناہ بار جاتی ہے اور آپ سے یہ حسوسی دور کے اوپر ریکویسٹ ہے انشاءاللہ حاضر ہوں گے اسی طرح کی نیکسٹ ویڈیو ساتھ اللہ حافظ تیل دن نیکس رو دیو